پدھم پران میں لکھا ہے ستم بیائی بھوک تب بیم سو کام کرنے سے پہلے بھوجن کریں سیسرم شنان ماچریت ہزار کام کرنے سے پہلے شنان کریے بہت لوگ آلسی اور پرمادی لوگ دوپیر کے بارے بارے وجہ تک اخوار پڑھتے رہیں گے اور نہانے کی بات آوے تو سمجھ لو کہ بہت بڑی آفت آگئی اور دسمبر جنوری میں ساٹھ دن میں یا دی چھ دن بھی نہ لیتے ہوں شاید بہت بڑی بات ہوتی ہے کل میں جہاں سے اتر رہا تھا سام کو کتھا میں سے تو ایک ایسی یوان بھائی نے مجھے پرشن کیا تھا مہاراج جی پوجہ سے پہلے نہانا کیوں پڑھتا ہے ان کا پرشن تھا کہ دیوئے پانڈال میں ہوں تو جرہا ایک بار ہاتھ اٹھا دیں جب کتھا پوری ہو گئی تھی میں اتر ہی رہا تھا تب ان کا یہ پرشن تھا چلو یوگ سے اور یہ چیپٹر میں بھی یہ بات آگئی ہے عشنان کی بات بتائی گئی تو اس میں اس پرشن لکھا ہے راتری کو سوتے شمیں نوہو دروادے سے ملکہ بھی سرجن ہوتا ہے اس لیے کتھا میں ہم نے بہت بار نیویدن کیا کہ راتری کا پینا ہوا وستر مرگھٹ سمسان گھاٹ کے کفن سے بھی زیادہ افوطر ہے جس کو پوجہ میں نہیں پینا جاتا یہ بلکل جروری نہیں ہے کہ پوجہ میں نیا وستر ہو لیکن یہ بلکل جروری ہے کہ پوجہ میں دھولا ہوا وستر ہو دھولے ہوئے وستر کو نئے سے بھی پابن مانا گیا اپنے ہاتھ کا دھولا ہوا وستر ہو اس میں بڑی سچتا ہے اس میں بڑی پوترتا ہے ان نو دروازوں سے جب وہ ہے وکاروں کا مل باہر نکل کر کے آتا ہے تو اس کی سدھتا کے لیے اس کی سدھی کے لیے ایسا بھارت کا انشان ہے جو اپنے چمڑے کو چمکانے کے لیے نہیں اپنی پوترتا کے لیے اشنان کرتا ہے ہمارے دیوتاؤں کی پوجہ میں بھی سوڑس روپ میں اشنان کو لیا گیا ہے اشنان اشنان جب ہم سر سے کرتے ہیں تو مستسک تھنڈا ہوتا ہے اشنان کے ایک بیگیانی کارن بھی دیکھئے جب ہم سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو مستسک تھنڈا ہوتا ہے اور جو سمیشیں اشنان کرتے ہیں ان کے ساتھ تین گھٹنایں گھٹتی ہیں جو لوگ سور قدر سے پہلے اشنان کرنے کی عادت ڈالنے آئرویر کہتا ہے ان کا مستسک تھنڈا ہوتا ہے اور ان کے پام گرم ہوتے ہیں اور پیٹ ان کا نرم ہوتا ہے کبھی بھی آپ انوہو کر کے دیکھئے جیسے ہی آپ نہا کے آئیں گے اشنان کر کے آئیں گے آپ کے پیٹ کا جٹھر کھل جائے گا اگنی جل جائے گی نہاتے ہی پیٹ کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتا ہے بنا نہائے ایک بجے تک آپ اخبار پڑھتے رہیں گے پتری کہے گی جیم لو نا ارے رک جا اور وہ یہی کہتے رہیں گے اور جیسے وہ نہاگنے کو گئے اور باتروم سے نکلے اندر پیٹ کا جٹھر کھلا جٹھر آگنی کھلی اور اسی سمیے وہے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے تو سواستہ کے لیے ہمارا پیٹ گڑوڑ نہ کرے اس کے لیے بھی اشنان کی ضرورت ہے ہمارے ماتھے میں کروہ سے بھرے ہوئے کوئی بھی شبد نہ رہیں اس کے لیے بھی اشنان کی ضرورت ہے جب سرکے اوپر جل پڑتا ہے مستسک اپنی دب چنتن میں ہوتا ہے اور اس چنتن میں کی گئی بھگوان کی آرادھنا ایک شن کی پوجہ ہمارے لیے ہجاروں ہجاروں دنوں کی پوجہ کرنے کا جو پنے ہیں اس کو وہ پردانت کر دیتا ہے اس لیے گرنت کے مادم سے اس بات کو نبیدن کیا جا رہا ہے کہ ہمارے آرادھنا میں پوجہ میں اس لیے اشنان کی بات پہلے کہی گئی ہے بھوجن سے بھی پہلے شنان اس پس لکھائے اس لوگ میں ستم بیائی بھگ تب بھی ہم بھوجن سو کام کرنے سے پہلے تو سیسم شنان ماچرے تھے ہجار کام کرنے سے پہلے شنان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوجن سے پہلے شنان ہو گیا بھجن سے پہلے شنان ہو گیا پوجہ سے پہلے شنان ہو گیا ہمارے دن کا آرمب اشنان سے ہوتا ہے اشنان کی بڑی مہمہ کا بھڑن مہاراج گرنتوں کے انترگت کیا ہے اور اس باہیتن کی سکتھی کیلئے اس اشنان کا نام ہے جس کا نام ہے وارونی اشنان اور ایک اور اشنان ہے جس کا نام ہے برم اشنان یہ برم اشنان کیسے کیا جاتا ہے اس کا بھی ہاں پر بھڑن کیا گیا ہے اس میں اس پرکار سے کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ اپنا نیم پورا کرنا ہے تو وہاں جل کی بیوستہ کسی بھی پرکار سے دکھائی نہیں دے رہی ہے اور آپ کو اشنان کرنا ہی ہے تو اس سمیں بیکٹی منتر کے دوارہ اپنے آپ کو پویتر کرتا ہے منتر کے دوارہ اپنے آپ کو پویتر کرتا ہے اس کو برم اشنان کی بات کہی گئی ہے اس کا بدھان یہاں پر برنیت کیا گیا ہے منتروں کے دوارہ رشی مہرشی لوگ اس بدھی کو اس قریاء کو بہت ہوئے دھنگ سے جانتے ہیں تو ایک اشنان کی بھی یہاں پر بات کہی گئی